وین میں لڑ رہے ہیں رسلر جو ہمیں دیکھ کر مزا آتا ہے رسلنگ انڈسٹری میں لڑنا ہی آپ کا این ہوتا ہے بھلے ہی فائٹ سٹوری لائن کے حساب سے کیوں نہ ہو بٹ کبھی قرار ایک دوسرے سٹار کے بیچ نفرت پیدا ہو ہی جاتی ہے کیونکہ کامیابی تو سبی کو چاہیے اور رسلنگ میں ہر کسی کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی اس وجہ سے کئی رسلر کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو ہی جاتی ہے تو بھائی اس ویڈیو میں جانیں گے ایسے کون رسلر ہیں جو وہ اصل پرسنل لائف میں بھی نفرت کرتے ہیں تو چلو ویڈیو سنو کرتے ہیں نمبر ون سنکارا ویسے سیمس سنکارا جسے رسلنگ کے دنیا میں ٹاپ رسلر جانا جاتا ہے ایک بار تو سنکارا نے البرٹو ڈیلیو کو ماننے کے لیے بندوق نکال دیا تھا ویسے سنکارا اور البرٹو ڈیلیو کی دشمنی کی باتیں تو مثال ہیں پر سیمس کے ساتھ بھی ان کا پنگا ہو گیا تھا کچھ رسلنگ ویدیانوں کی معنی تو سنکارا کا unrefeited record ہے ویک اسٹیج فائٹ میں رسلنگ ویدیانوں کی معنی تو سنکارا کا undefeited record ہے ویک اسٹیج فائٹ میں رسلنگ ویدیانوں کی انسار ایک سمعے میں سنکارا کو دریو مکنٹائر سے فائٹ کرنے میں دکت ہوتی تھی سنکارا کے حساب سے ڈرو میکنٹائر بڑے رسلر کے ساتھ ہاتھ ملا رہا اور ان کے ساتھ رہنا ہوتا تھا اور ان کے حساب سے ڈرو میکنٹائر چھوٹے رسلر کو دھیان نہیں دیتے تھے یعنی چھوٹے رسلر کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور یہی بات کسی نے سیمس کو بتا دی اور جب یہ بات سیمس کو پتا چلی تو سیمس نے سنکارا کو سب کے سامنے مجاگ بنا دیا اور پھر کیا تھا ایک دن بیک سٹیج میں یہاں دونوں رسلر ایک دوسرے کے اوپر لاد گھوسے دیتے پکڑے گئے تو بھائی اس معاملے میں کون صحیح ہے یا کون غلط یہ تو نہیں کہہ سکتے پٹ اس معاملے کے بعد ان دونوں کے بیچ خطرناک دسمنی ہو گئی اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو گولڈ برگ ورسیس کرس جیریکو گولڈ برگ اور کرس جیریکو کی دسمنی ریسلر ورلڈ میں بڑی دسمنی مانے جاتی ہے ان کی دسمنی WCW ٹائم سے ہے کچھ ویدوانوں کی مانے تو کرس جیریکو گولڈ برگ کی فیور میں کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے اور ایک WCW کے بیک سٹیج میں گولڈر اینڈ جیریکو کو جم کر کود ڈالا اور تب سے یہاں دونوں کبھی بات نہیں کرتے کیا آپ کو پتہ ہے دوستوں گولڈ برگ نے AEW کا آفر کیوں ٹھکرا دیا بڑے ویدوانوں کی مانے تو کرس جیریکو کو ہی وجہ بتاتے ہیں اور یہ دسمنی کو کئی سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک چل ہی رہا ہے اب بات کرتے ہیں نمبر تھری رائے بیک برسیس سی ایم پنک آپ میں کئی سارے لوگوں کو یاد ہی ہوگا جہاں رائے بیک نے رائے بیک کے خلاف جون سینہ سے میچ ہونی تھی لیکن سی ایم پنک نے جون سینہ کے جگہ لے لی تھی بھلے ہی یہاں سی ایم پنک نے رائے بیک کو ہرا دیا تھا پر ان کے بعد ان دونوں کے بیچ تگڑی دسمنی شروع ہو گئی تھی اس میچ کے دوران گوریلا ٹیبل پنک نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا دراصل میچ کے دوران رائے بیک نے سی ایم پنک کو ٹیبل پر کافی جور سے پٹک دیا تھا اس کے بعد سے سی ایم پنک کو پوری طریقے سے چوٹ لگ گیا تھا اور تورنت ختم ہوتے ہی ان کو ہسپیٹل جانا پڑ گیا تھا پنک کے سنیاز کے بعد بھی ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوتے آئی ہے موسیقی موسیقی